آپ کو بتائیں دوہزار تئیس کا اختتام ہو چکا ہے سال دوہزار تئیس کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے آنے والا سال پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہو اور وطن عزیز کو بہرانوں سے نجات ملے دوہزار تئیس کا آخری سورج تلخ اور شیری یادوں کے ساتھ غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے لاہور اسلام آباد کراچی پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں غروب آفتاب کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملے لوگوں نے سال کے آخری سورج کو دعاوں اور امیدوں کے ساتھ رخصت کیا جبکہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ نیا سال پاکستان کے لیے امن سلامتی اور خوشیوں بھرا سال ہو نیا سال پاکستان کے لیے تمام مصیبتوں کے اختتام کا سال ہو اور نئے سال کے ساتھ ہی پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں دوہزار تئیس جو کہ تلخ اور شیری یادوں کے ساتھ جس کا سورج غروب ہو چکا ہے اور سال دوہزار تئیس ختم ہونے کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے رات بارہ بچتے ہی دوہزار چوبیس کا آغاز ہو جائے گا جبکہ اپنی ٹیلیویشن سکرین پر آپ مختلف شہروں کے مناظر دیکھ رہے ہیں لاہور اسلام آباد کراچی پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں غروب آفتاب کے دلکش مناظر بھی دیکھنے کو ملے اسلام آباد سے طیب سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں بتائیے گا طیب دوہزار تئیس کا اختتام ہونے کے بلکل قریب ہے اور سورج بھی غروب ہو چکا ہے جبکہ اسلام آباد میں تو سورج غروب ہو چکا ہے اور دوہزار تئیس کا اختتام ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئی ہیں اور یہ جو سورج ہے اپنے ساتھ بہت سارے اندیشے بدگمانیاں اور ناومیدی جو ہے اپنے ساتھ لے کے غروب ہو چکا ہے اور اسلام آباد کے شہری ہیں وہ آج اس امید کے ساتھ اس آخری سورج کا نظارہ کر رہے تھے کہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا اس سے جو ہے اسلام آباد اور خاصتوں پر پورا ملک کے اندر جو امن ہے وہ بہتر ہوگا اور خاصتوں پر جو ملکی معیشت ہے وہ بہتر ہوگی اور یہ نیا سال آئے گا ہمارے لیے خوشیاں بھرا سال جو ہوگا یہ ثابت ہوگا اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو دوہزار تئیس اسلام آباد کے اندر بہت ہی ہنگامہ خیز رہا ایک گورنمنٹ یہاں پر ختم ہوئی اور دوسری جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے یہاں پر آکے بکیدہ چار سفالہ آرمی چیپ جو ہے اس کے اندر تبدیل ہوئے اور باقی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ یہاں پر سامنے آنا شروع ہوئی اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جو لانگ مارچ ہیں دھرنے ہیں انہوں نے اسلام آباد کا احاطہ کیے رکھا اور خاص طور پر اگر ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں عدالتی نظر دیکھتے ہیں تو یہی عدالتیں ہیں جہاں سے میاں محمد نواز شریف وہ بری ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کیسز ہیں ان کی طرف سے جو ان کو اتبائے ہوئی تھی وہ واپس ہوئی ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے ہیں جو الیکشن کمیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں عمدان خان کے خلاف فیصلہ آیا توشہ خانہ نے ان کے خلاف فیصلہ آیا اور عمدان خان جو ہے ڈیالا جیل کے اندر سنے گئے تو یہ تمام ترچیزیں جو ہیں اسی دوہزر تیس کے اندر یہاں دیکھنے کو ہمیں ملی اور یہ دوہزر تیس کے جو سورج ہے آج غروب ہو چکا ہے بقاعدہ طور پر اور ایکال دوہزر چودیس کے جو سورج ہے وہ تلو ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو ایک نئی امیدے ہیں اور خاص طور پر ملکی معیشت کے حوالے سے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے درامدی بل کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اچھی خبریں لے دیا گا ٹھیک ہے تیب اب ساتھ ہی رہیے گا کراچی سے اکسا شاہد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اکسا ہم نے کراچی کے حالات پورے سال میں دیکھے جس طرح ڈکیتیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوٹنے کے نام پر جس طرح لوگوں کا قتل عام بھی جاری رہا تو اب چونکہ دوہزار تیس تو ختم ہو چکا ہے دوہزار چوبیس سے لوگوں کو کیا امیدیں مابستہ ہیں خصوصا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور نئی حکومت آئے گی اس سے کیا امیدیں مابستہ ہیں لوگ یہ بالکل یقینی طور پر اگر ہم بات کریں دوہزار تیس کی دوہزار تیس میں جو ہے وہ بہت سے حالات میں سب دیلی آئے چاہے وہ ہم سیاسی بات کریں یا معاشی حالات کی بات کریں پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ دوہزار تیس میں ڈاؤن سازنگ کی طرف گیا مہنگائی نے لوگوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہم نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہو کے جو ہے وہ اگلت راستو پر سل پڑے ہیں ڈاکیٹی کی طرف سل پڑے ہیں ڈاکیٹی کی واقعات ہم نے کراسی میں دیکھے دوہزار تیس میں بہت زیادہ ہوئے رواسال لیکن اگر ہم بات کریں دوہزار چوبیس کی تو دوہزار چوبیس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے پھر سے عوام کو جو ہے وہ نئی امید دلائی اور کہا ہے کہ ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے دوہزار چوبیس میں ملک کو بدلنے کیلئے ملک کو بھالی کی طرف لے جانے کیلئے چاہے وہ معیشت ہو یا اسپورٹ ہو یا تعلیم کا میدان ہو ہر چیز میں جو ہے ان کو عوام کا ساتھ چاہیے لیکن اگر ہم بات کریں یہاں کی تو آج دوہزار چوبیس کا سورج تھا میں ساحل سمندر پر موجود تھی اور میں نے یہاں کے مناظر دیکھیں انتہائی خوبصورت مناظر سے دوہزار چوبیس کا جب سورج یہاں پر غروب ہوا جو آج اپنے آبوطاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا تو بہت سی تلک یادیں اور بہت سی اچھی یادیں جو ہے وہ دوہزار چوبیس کا سورج لے کے پساتھ غروب ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اندھیرہ ہو چکا ہے پھر سے جو ہے وہ نیا سورج یہاں پر ٹرو ہوگا لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اب دوہزار چوبیس میں ہر ایک جو ہے وہ پلسٹین اور کشمیر کے حق کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ اس پر ہونے والے مظالمی کے خلاف مظالمی کے خلاف جو ہے وہ ہر ایک مضمت کر رہے ہیں اور ہم دیکھنے کہ یہاں پر جو ہے وہ فائر برک آتش باتی کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر سیکچورٹی لگا دی گئی ہے اس کو جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خوش منعنے کے لئے جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حاصلات پیش آتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو آسمان پر چلنے والی گولی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں لاغیں کسی کو سکت کر دیتی ہے اس کی اس پر سختی سے منع کیا گیا ہے اگر ایسا ویسا خود بھی یہاں پر کراچی میں دیکھا گیا تو اس کی خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی ہم یہاں پر دیکھیں کہ کراچی میں جائے وہ بہت سے تختیار جو ہے وہ ارگنائز کی گئی ہے لیکن اسے ہم دیکھیں گے کونسٹ ہیں دینر ہیں اور محسل ہے خوالی کا انعقاض کیا گیا ہے لیکن فائر برک جو ہے وہ سختی سے کراچی میں روکا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی ناغہانی آپ پر جو ہے وہ لوگوں پر نہ آسکے دی ٹھیک ہے بہت شکریہ اقصہ آپ کا اور طیب صیف ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے آپ کا بھی طیب بہت شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسیٰ نقوی نے سال نو دوہزار چوبیس کی آمد پر اہل وطن کو مبارک بات دی ہے سید موسیٰ نقوی کہتے ہیں چیلنج سے زیادہ بلند ہمارا عظم ہے یقین ہے کہ دوہزار چوبیس پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن لائے گا جذبے عظم اور محنت سے ہر کام ممکن ہے دوہزار تئیس میں پوری کوشش کی کہ عام آدمی کی زندگیوں میں بہتری لائے جائے وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسیٰ نقوی نے سال نو کی آمد پر پیغام میں مزید کہا پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے اور اب یہ رکنے والا نہیں پاکستان کا مستقبل رواشن اور تابناک ہے سال دوہزار تئیس کو الودا اور نئے سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا پاکستان کو خوش آل ملک بنانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کے عظم کی تجدید کرتے ہیں عام انتخابات کی گہمہ گہمی جاری ہے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سامات کے لیے ٹیبونلز قائم کر دیئے گئے الیکشن کمیشن نے اپیلوں کی سامات کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے اپیلوں کی سامات کے لیے چھے ججز نامزد کیے تھے سندھ ہائی کورٹ کے اقدامات کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹیبونلز کا نوٹفکیشن جاری کیا جو عسیس عرشد حسین جو عسیس خادم حسین جو عسیس عدنان کرین ٹیبونل میں شامل ہیں جائمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری منگل کو لاہور پہنچیں گے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اینے 127 سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے جو عمین پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ بلاول بھٹو لاہور کے حلقوں سے مختلف جو رہنما ہیں ان سے مشابرت بھی کریں گے عام انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی تانمی میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں پیپلز پارٹی پرفارمس کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یقصان ہونی چاہیے الیکشن متنازع ہونے کا تاثر زائل ہونا چاہیے صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری سمجھتاؤں کے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یقصان ہونی چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی اسی ہے اسی ہے اسی ہے ایکشن کمیشن تو ہولڈ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو اس لیے ہم ان پر زور ڈالیں گے کہ یہ ایمپریشن یا تاثر زائل ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن فری فیر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگئے میں سمائیتوں کے پرفارمنس کی بیس پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر مجھ سے زیادہ کام کسی نے کیا ہو تو اس کو آپ سے زیادہ خوئے نہیں جائے آگے بڑھیں پیپلز پارٹی نے محمود آباد حلقے کے اکثر مسائل حل کر دیئے پی پی رہنما سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی نے پانی کے تین منصوبے مکمل کرائے جہاں لوگ نا امید تھے وہاں بھی پانی پہنچایا پی پی رہنما سعید غنی نے مزید کہا محمود آباد نالعہ بنانے کے لیے ایک بھی گھر مکمل نہیں توڑا پیپلز پارٹی کے خلاف سارے متحد ہو گئے یہی ہماری کامیابی ہے اس علاقے کی جو حالت بھی وہ بلزیروں کا حلقہ یہ کہیں سے بھی نہیں لکھتا بہت برے حالات ہیں لیکن یہ میں دعویٰ ضرور چاہتا ہوں کہ 38 سے 85% مسئلہ ہم نے اس حلقے کا حل کیا ہے اور سب سے بڑا کام جو لوگوں کا دیمان کی اثر وہ پانی کا مسئلہ ہے ہم نے کوشش کی اور پانی کے لیے پانی کو یہ لانے کے لیے تین پانی کی سکیم ہم نے موجود کر رہی تھی اور ایسے سے گھر میں پانی گیا جہاں پچیس پچیس سال سے پانی نہیں گیا تھا جہاں لوگ نا امید ہو گئے تھے کہ ہماری گھر میں پانی بھی آ سکتا ہے ان گھر میں پانی جا رہے تھا یہ ایک بڑا مشروب بڑا ایشو بنا تھا شہر میں جب یہاں نالے بن رہے تھے تو نالے کے ساتھ رہنے والے گھر چوتے تھے یہ محمود آباد نالا جس پر سینکڑوں لوگوں کے گھر چوتے تھے اللہ کا شکر ہے ہم نے کوشش کی اور اس نالے پر کسی ایک گھر کو بھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹ میں دیا جو گھر ٹوٹے ہیں وہ چند پر ٹوٹے ہوں گے لیکن پورا گھر کسی کا نہیں ٹوٹا اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں سیٹی نیوز ڈیٹ ورک کی الیکشن سروی کی روایت برقرار سین این کا لاہور کے حلقے انہیں 127 میں عوامی رائے جاننے کے لیے سروی پی ٹی آئے 7261 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر نون لیکہ 787 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر تحریک لبیگ پاکستان 1246 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 1552 ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی انہیں 127 سے 20 ہزار ووٹوں کے سیمپل لیے گئے الیکشن سے پہلے الیکشن سٹی نیوز نیٹورک نے شہر کا سب سے بڑا الیکشن سروی کروایا شہر کے ہلکہ اینے 127 میں ووٹنگ ہوئی چار سو ارکان پر مشتمل دو سو ٹیموں نے گھر گھر جا کر ووٹ کاسٹ کرائے شہریوں نے الیکشن سروی کا خیر مقدم کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا خوفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے ہلکے سے 20 ہزار ووٹوں کا سیمپل لیا گیا سٹی نیوز نیٹورک نے 2018 میں بھی ایسا ہی ایک سروی کنڈکٹ کیا تھا جس کے نتائج جنرل الیکشن کے نتائج کے انتہائی قریب قریب رہے تھے الیکشن سے پہلے الیکشن سروی میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک پولنگ کا عمل مکمل کیا گیا نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 7261 ووٹوں کے ساتھ پہلے نون لیگ 787 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور تحریکے لبیگ پاکستان 52 ووٹوں کے ساتھ چوتھے جماعت اسلامی 400 چرنجا ووٹوں کے ساتھ پانچوے نمبر پر آئی ہلکے سے 930 افراد نے اظہار رائے سے انکار کیا سروی میں شفافیت کو ہر لحاظ سے شفاف بنایا گیا جبکہ نتائج کا عجرہ بھی گیر جانبداری کے ساتھ کیا گیا ہے سال دوہزار تائیس کے دوران سپریم کورٹ نے کئی اہم مقدمات کے فیصلے کیے ملک میں عام انتخابات پنجاب میں انتخابات نیب ترامین کیس فوضی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سمیت دیگر اہم مقدمات کے فیصلے ہوئے بیشتر معاملات پر عدالت میں تقسیم نظر آئی تئیس عدالتی تاریخ کا ہنگامہ خیص سال عدلیہ انتظامیہ اور پارلیمان میں کھینچہ تانی رہی سال کا آغاز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے آزکر نوٹس کے فیصلے سے ہوا سپریم کورٹ نے یکم مارچ کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد عام انتخابات کرانے کا فیصلہ جاری کیا پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت نے فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا انتخابات نہ ہونے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے سپیکرز نے سپریم کورٹ میں دوبارہ درخواستیں دائر کی جس پر عدالت نے چار اپریل کو پنجاب میں چودہ مائی کو عام انتخابات کرانے کا فیصلہ جاری کیا تہم الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی جنہیں چودہ مائی کو خارج کر دیا گیا اس کے باوجود عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے نیب ترمیم کے خلاف کیس میں ایک ترمیم کے علاوہ دیگر تمام ترمیم کل ادم قرار دے دیں سپریم کورٹ نے نو مائی کو سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کو بھی کل ادم قرار دیا وفاق حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے کا قانون منظور ہوا تو عدالت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو آئین کے متسادم قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دے دیا سترہ ستمبر کو جسٹس قاضی فائدیسہ نے بطور چیف جسٹس پاکستان عہدے کا حلف اٹھایا چار سال بعد سپریم کورٹ کا انتظامی فل کورٹ اجلاس بلایا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سماعت کی لائیو نشریات کی منظوری دی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو تین رکنی کمیٹی کے ذریعے ریگولیٹ کیا فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر ٹرائلز کو کل ادم کرا دیا گیا سپریم کورٹ نے ملک میں آئندہ عام انتخابات آٹھ فروری کو کرانے کا تاریخی فیصلہ بھی جاری کیا عدالت نے بحریہ ٹاؤن کراچی سے متعلق کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا عدالت عزمان فیضاباد دھرنا نظرسانی کیس پر دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا وراثت اور حق محر سے متعلق بھی اہم فیصلے جاری کیے گئے چیف جسٹس قاضی فیضی سانے سرکاری افسروں کے نام کے ساتھ صاحب اور سپریم کورٹ کے لیے عالی عدلیہ کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی آئید کر دی عدالت عزمان نے سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی سپریم کورٹ میں دوہزار تیس کے دوران زیر التوا مقدمات میں مزید تین ہزار پانچ سو پینٹیس مقدمات کا اضافہ ہوا جس کے بعد زیر التوا مقدمات کی تعداد پچپن ہزار چھے سو چودہ تک پہنچ گئی امانت گشکوری ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد